موسیقی 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 انہوں نے شو کیا میں نے پہلی کچھری پہ درخواہ دی ہوئی اس کا کوئی عجید تھا عمل نہیں آیا ایس پی کبالٹون کہتا ہے تمہیں مہم پا کہ تمہیں گرا دیا یہ مارا کام ہے تمہارا کام نہیں تمہیں پرچھا دیں گے کیس واپید لو علی رضا اس سے پہلے جو ایس پی تا سید علی وہ کہتا ہے جب میں محفل کراتا تھا دات سال تھے جب میں اس کے پاس میں گیا تو اس نے کہا ایس پی کبالٹون کہتا تھا تمہیں بیما کرا رہے ہیں جنرل لے تو کام چوکیتا ہے انہوں نے مار دیں اپنا بیما کرا رہے ہیں دس نو آٹ نو ماہ سے مجھے دربار جانے نہیں دیا جا رہا دس سال سے میں یار میں کروا رہا ہوں مجھے یار میں نہیں بھی کرائی کرانے نہیں دیا جا رہی یعنی کہ پولا سرپرسی کر رہی ہے ابھی میں ڈی آئی جی صاحب سے بات کو کرائی انہوں نے اے ڈی آئی جی کو مار کی ہے کہتا ہے تمہارا مسئلہ لے میں سا جی میں پہلے پانچ طریقے در جی لگی پہلے کچھا رہی پانچ طریقے سے لے کے اب تک ٹھیک ہے کوئی کاروائی سامنے نہیں ہے تو میں پریشان ہوں آپ جنرللی سے آ رہے ہیں پانچ طریقے سے آ رہے ہیں پہلے کچھا رہا ہوں مجھے کوئی رسپونس کوئی نہیں ہوئی کوئی شنوائی نہیں ہوئی یہ سن رہے ہیں آئیے یہ چونکہ شباز صاحب ایل ڈی اے کا مسئلہ ہے اور ایل ڈی اے کیا آپ کو پتا یہاں پہ ڈیپٹی ڈیریکٹر آتے ہیں اس کے لیے ڈی سی لہوڈ جو ہے وہ مارک کر سکتی ہیں اور اس کے لیے پھر بات کرنے پر یہ سپیشل کے یہ کیونکہ کورٹ کیس بھی ہے اور اس میں ڈیپٹی میر بھی شامل ہے اور یہ بتا رہے ہیں ان کے مطابق کے چیئرمند بھی ہیں اور انہوں نے کبرسان کے مسئلے کے اوپر بات ہے اور اس پہ تو بقاعدہ جو ہے وہ ڈی سی لہوڈ جو ہے وہ مارک کر کے بھی جوا سکتی ہیں اس کے اوپر پیچھے فال اپ کیا جا سکتے ہیں ابھی ڈی سی صاحب سے بات کرتے ہیں بیٹھے ہوئی ہیں کہ کیا یہ یہ مسائلہ ہیں لوگوں کے اتنے حال ہو گئے ہیں اور لوگ کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہیں ڈی سی صاحب ہے جی اس وقت ہمارے صرف موجود ہیں سلام علیکم میں بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو کتنا رسپونس مل رہا ہے پبلک کی جانب سے کیونکہ آج چھٹی کھلی کچھری ہے تقریباً ڈیڑھ ماہ اس کو ہو گیا ہے تو کس قدر لوگ جو ہیں میں نے تو دیکھا تانتہ بندہ ہوتا ہے بڑی تعداد میں سائلین کی بڑی تعداد تو آپ کی کیا آپ نے ذاتی دور پر کیا ریمارکس ہے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سی ایم پنجاب کی ڈیریکشنز کے مطابق جب کھلی کچھری شروع ہوئی اس کا مین مقصد یہ تھا کہ تمام ڈپارٹمنٹس کے رپریزنٹیٹیو ایک جگہ کٹھے ہوں اور جو لوگوں کے مسائلیں ان کو امیجیٹلی فوروڈ کیا جائے اور جو بہت جلدی ریزولف ہو سکتے ہیں ان کو دیرہن دین کی بنیاد پر ریزولف کیا جائے اب تک جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کھلی کچھری ہو چکی بھی ہے چھٹی کھلی کچھری ہوگی ہے اور ہمارے پاس تقریباً سوہ تین سو کے قریب اپلیکیشنز آئیں جس میں سے ہم ففٹی ٹو پرسنٹ کے قریب ریزولف کر چکے ہیں اب جو ریزولف نہیں ہوئی ان کا بیسک ایشو یہ ہے کہ کچھ ریلیٹیڈ ہیں کبزے سے ہمارے پاس زیادہ ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں کبزہ ریلیٹیڈ ایشوز کہ ہمارے گھر پہ کبزہ ہے یا میں نے بیانہ دے دیا تھا وہ بندہ آگے ٹرانسکشن نہیں پوری کر رہا کبزہ نہیں دے رہا اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ ہیں نمبر ٹو اس طرح کے ایشوز ہیں جو پارٹیشن ریلیٹیڈ ہیں جو سیبل کوٹ میں پیٹر پینڈنگ ہے یا ہمارے کسی کوٹ میں ریونیو کوٹ میں پیٹر پینڈنگ ہے تو ظاہر ہے وہ نیچرل اس کیلئے ٹائم لگتا ہے اور اس میں تھوڑا ٹائم درکار بھی ہوتا ہے جس پجے سے وہ آپ فوراں ریزولڈ نہیں کر سکتے وہ اپلیکیشن ہم کنسرن کوارٹس کو بھیج جاتے ہیں نمبر ٹو لوگوں کا اعتماد آپ یہاں تک دیکھیں کہ ہر قسم کی اپلیکیشن جو ہیں وہ ان کھلی کے چہریوں میں آرہی ہیں ہم پورے انشور کرتے ہیں ہمارے تمام آفیسرز جو مقررہ آوکت ہے اس پر بیٹھیں تین سے پانچ بجے تک اور جتنے لوگ آتے ہیں ہم نے سب کو سننا ہے اور اگر وہ ہم سے نہیں بھی ریلیٹی تو ہم کنسرن دیپارٹمنٹ کو فوروڈ کرتے ہیں سی ایم کی کھلی کے چہری کا سٹیمپ لگا کے that it should be realized that the importance of this کھلی کے چہری is very important and they should realize that this issue must be resolved on immediate basis اول تو ہمارے تمام آفیسرز اوپن دور پولیسی فولو کر رہے ہیں ہم سب اپنے دفتروں میں اوپن ڈور پولیسی فولو کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ روز کی بنیاد پہ جتنے سا ایلین آتے ہیں ہم ان سب کو اٹینڈ کریں لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے مجھے کسی میٹنگ میں جانا پڑ گئے کسی اور آفیسر کو میٹنگ میں جانا پڑ گئے تو آفیلیبیلیٹی آپ ہنڈر پرسنٹ شور نہیں کر سکتے لیکن یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہر بندے کو پتا ہے کہ آفیسر ملے گا بھی ان کی بات بھی سنے جائے گی اور مطلقہ کورٹرز کو فوروڈ بھی کی جائے گی دوسرا بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی تو اگزیکلی یہی بات وہ کہتے ہیں کہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی ایمپلیمنٹیشن کا فقدان تو ایمپلیمنٹیشن کو جو سینٹ پرسنٹ تو آپ نہیں کر سکتے جنیلی بہت سارے کورٹس بھی اس میں انوالو ہیں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں لیکن پھر بھی پروپر رلیف کے لیے اب کچھ ایسے بھی ایشوز ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ تجاوزات ہیں پھر ایک بندہ ہمیں ملا وہ کہتا ہے ہمارے گھر کے باہر انہوں نے آرے کی مشینے لگا کے تو پوری پوری گلی کو کیپچر کر لیا اور بیس فٹ کی گلی میں سے چار فٹ کی جگہ بچی تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان پر تو فوری ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے یہ جو ایشو ہیں انہوں نے کچھ ایشوز مجھے سامنے آئے ہیں اس کو لیکوچائری میں کے ایم سیل ریلیٹڈ ہیں آج میں نے چیک کیا ہمارے خلال ایم سیل سے کوئی ہوا پس ریپریزنٹیٹیو آئے ہوں لیکن ان کی جو نیچے فیلڈ فورس ہے that is not working as efficiently as they are supposed to اس میں ہم نے یہی اپنی آپریشنز کیے تھے ایسیز کی سربراہی میں ان کی لیڈیشپ میں ہم نے ڈیفرنٹ ایریاز میں انٹی انکروشمنٹ آپریشنز بہت زیادہ تیزی سے کروائے تھے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ ریزالٹ آئے تھا لیکن میرا خیال ہے اس کو دوبارہ انیشیئٹ کرنا پڑے گا بکوز وہاں سے اس جو فیلڈ فورس ہے اس سے ہمیں وہ ریسپانس نہیں آرہا جو آنا چاہیے لیکن ہم ان کو بار بار یہ ساری چیزیں فارورڈ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو پھر اپنی ایسیز کی نگرانی میں دوبارہ شروع کرواتے ہیں کیا زلہ انتظامیہ اور میٹر پیٹن کارپیشن کیا آپس میں کوئی فقدان ہے کوئی کوارڈینیشن کا فقدان ہے کہ آپ خود سے کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں ماننے کھل کے بات کر لیتے ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گے کہ میری بات نہیں مانتے ہیں انہوں نے ماننی ہے اور ماننے گے اور دیکھیں ہم سب جو ہیں وہ گورنمنٹ کے لئے کام کر رہے ہیں لوگوں کی پبلک سروس کے لئے کام کر رہے ہیں کسی کا بھی کوئی ذاتی کام نہیں ہے انہوں نے کرنا ہی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ان کو ان دیر اون کچھ ایشوز خود ریزولف کرنے چاہیے لیکن وہ نہیں ہو پاتے تو پھر ہمیں ایسیز کی سربراہی میں ہی کمیٹیز اور ورک فورس تیار کرنی پڑتی ہے اور اس کے لئے پھر ذرا تھوڑی زیادہ میٹنگز کر کے ان کو پوش کرنا پڑتا ہے فیلڈ فورس کو باقی ایم سیل کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن کا فقدان نہیں ہے چھٹی کلی کی چیاری ہے تو نور زون ہے لاہور کے تو یہاں پہ زیڈ و آر اور ڈیپٹی چیف آفیسرز کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ سارے مسائل انہی سے ریلیٹیڈ ہیں تجاوزات دیکھ لیں اگر آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی یہاں پہ ہمیں نا آپ کا اگر فرض کریں آج سیونٹی سیکس سیونٹی کے قریب لوگ باہر آئے ہیں نا ان کے زیادہ تر مسائل تجاوزات کے ہیں ان کے زیادہ تر مسائل لوگوں کے قبضے کے آپس میں بٹھا کر کوئی بھی پیچ اپ کروانا ہے مگر آج وہی بات آئی دی کہ آپ کے سیسٹرن کمیشنر تو موجود ہیں آپ کا آفیس پورا ڈیکروم یہاں پہ موجود ہوتا ہے مگر حرارکی نہیں بن رہی جو نیچے ایک پورے لیول تک جاتی ہے زیادہ ہی بات ہے زیڈ و آر آئے گا وہ اپنے بیلڈنگ سپیکٹر کو اپنے پلینر کو وہاں پہ بھیجیں گے دیکھ کے ہیں کیا مسئلہ ہے ایک صاحب ہمیں باہر ملے جو جیسے فاہد صاحب نے بتایا ان کی چوبیس سکیئر فوٹ کی گلی ہے اور بیس سکیئر فوٹ جو ہے وہ باہر نہ کسی آرے والے نے مقبضہ کیا ہے ٹھیک ہے چار سکیئر فوٹ لے گیا اس نے فوٹیج بھی بنائی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ بندہ آیا آپ کے پاس ایک آس امید کے ساتھ اور چھے کھلی کچاریوں میں اس نے چھے اپلیکیشن ساتھ لگائیں کہتا ہے عمران بھائی فاہد بھائی میں نے چھے اپلیکیشن جب ساتھ لگائیں تو چھے کی چھے پٹواری نے گھما دی ہیں آج میں نے پھر لکھی ہے اور اس پٹواری نے جب میں نے یہاں پہ آکا اپنا ڈائری نمبر چیک کیا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہاں پہ کوئی کبضہ نہیں ہے وہاں پہ کوئی آرہ نہیں لگا ہوا دیکھیں وہ پٹواری کو میں کروڑ اٹھا شاہ شاہ وہ بتا رہا تھا مجھے نہیں بتا مگر مقصد یہ کہ لوگ یہاں پہ کسی آج سے آرہے ہیں اور میرے سے آرہے ہیں چلے آپ نے یہاں پہ ایک وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر کھلی کچھے لگائی اور بڑی اچھی بات آپ ٹائم دے رہے ہیں ایک ٹیبل پہ بٹھایا ہوئے سب کو اور یہی انیشیٹیو ہے آپ کا کہ آپ نے ایک جگہ پہ سب کو بٹھایا ہوئے مگر سب کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے کوئی پتہ لگنا چاہیے آپ کا ایک ڈیکرو میں آپ نے کمپیوٹرائز میں یہ لکھا ہوئے کہ اتنی درہا سے اندراج ہو گئی ہیں ابھی تک اتنا ہم نے عمل کر لیا ہے یہ عمل تو آپ نے ویسے بھی کرنا ہے سارا کچھ مگر کسی کے آنے کا اس کو فائدہ ہو کہ اس کو اگلی دفعہ یہاں پہ نہ آئے اگلی دفعہ چیرہ چینج ہونا چاہیے دیکھیں یہ آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے لوگ بہت امید کے ساتھ آتے ہیں اور بہت پریشانی کے عالم میں آتے ہیں کسی کے چیری پہن جانا کسی کے دفتر جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے اور جب کبھی ہم آفیسز بھی بیٹھتے ہیں تو میں ہمیشہ ان کو یہی کہتی ہوں کہ یہ اللہ میہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ٹیبل کے اس طرح بیٹھے ہوا ہیں اور اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا تو کوشش کریں آسانیاں بانٹیں اور ان میں یہ فیض جاری رکھیں لیکن میرے یہ جو اپلیکیشن جو آپ نے ذکر کیا ہے ہمارے پاس جتنی بھی انکروچمنٹ ریلیٹڈ اپلیکیشنز آتی ہیں میں اس میں ایسی کو یہ لگتی ہوں کہ ہی ہمسیلس شوڈ وزید دیکھ سائٹ ان آرڈر تو ایسرٹین اس لئے کہ جب تک ایسی نہیں جائے گا نیچے والا عملہ نہیں کام کرے گا اس کو بالکل ہمارے نوٹس میں آگی یہ بات آپ فکر نہ کریں اس پر فوراں ایکشن بھی ہوگا اور وہ ساری جگہ جو ہمارا راستہ ہے that will be cleared soon تو کوشش ہماری پوری یہی ہے اور جہاں تک زیڈ آرز کے یہاں بیٹھنے کی بات ہے تو میں یہ نہیں چاہتی کہ تمام زیڈ آرز یہاں بیٹھیں اس طرح تو ہم پوری فیلڈ فورس لے آئیں گے اور وہ بیٹھی رہے گی and they need to work on ground اسیس کو اسی لئے بٹھاتے ہیں تاکہ یہ پھر نیچے جا کے اپنے زیڈ آرز کے ساتھ کمیونی کےٹ کریں میں نے ہر ایسی کو ٹاؤنز جو ہیں وہ ڈیوائٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کے رسپانسیبل ہیں ان ٹاؤنز کے ساتھ ڈسکشنز کریں ان کے جو ایشیوز ہیں ان کو موقع پہ جا کے ان کے ساتھ مل کے ریزولف کرائیں لیکن ایم آر کو میک ہم رسپانسیبل فرم نیکسٹ آن ورڈ that he should be here for this کھولی کے چہری and اس کی رسپانسیبلیٹی ہے پورے شہر کی کہ اس کو جہاں پرابلم ہے وہ نیچے والے افسران سے باگ کرے اسی ساتھ کوڈنیشن کرے انشاءاللہ اس کو مزید بہتر بنائیں گے ڈی سی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا اور پاکستان میں سب سے مضبوط ترین جو ہے نا وہ سائل ہے اور جو لوگ سائل کو مضبوط نہیں سمجھتے وہ کسی غلط فہمی میں ہیں اور بہت جلد ان کی یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی فاتشہ باز خان کو ڈی سی آفیس اجازت دیجئے اللہ نکے پاڑ